ایک طرح کے اپکرم کا یہ پورا سلسلہ تھا نہیں اس اتحاس کو آج یہاں کہنے کے پیچھے میری منشا یہی تھی یہ سمجھنے کی یہ کہنے کی کہ یہ صرف اتحاس ہے اور اتحاس اسی لیے اتحاس ہوتا ہے کہ ہم اس کا دوش کسی پر نام بڑھیں جب ہم دوشہ روپن کے لیے نکلتے ہیں تو سمجھ کا راستہ اپنے آپ ہی بند ہو جاتا ہے سن تیس کے دشت میں ہمارے سامنے دنیا کے جو بھی ندرش موجود تھے ایک راج کے راش کے روپ میں ان نمونوں میں ہمیں اپنے جیسا کوئی نمونہ نظر نہیں آتا تھا بہت سے بہت نظر آتا تھا تو سوویت سنگھ نظر آتا تھا جو انہی کارنوں سے ہمیں ورنی نہیں لگتا تھا کیونکہ سوویت سنگھ کی جو شاسن پرنالی تھی وہ اس طرح سے لوگتانترک نہیں تھی جس طرح سے بھارت کا بنتا ہوا سمیدھان چاہتا تھا اور اس لیے سوویت سنگھ کی شیلی کا دیش حالانکہ وہ بھی آگے چل کے ٹکا نہیں اور وہ بھی ایک اتحاس کی ہی مثال ہے کہ وہ کیوں نہیں ٹکا اس نے اپنی بھاشاؤں کے ساتھ کتنا نیائے کیا بھاشا اس راشت راجی کو کیوں نہیں بنا پائی جو بہو بھاشک ہونے کا دعویٰ کرتا تھا جو کی ایک راشت کے بھیدر کئی راشتریتاؤں کی سکرتی کے ساتھ اور وہ بھی ایک کرانتی کے ساتھ شروع ہوا تھا وہ ہمارے سامنے ایک نمونہ اس سمیں نہیں تھا لیکن باقی دیش تھے جن کی ایک ایک بھاشا تھی اس کچھن میں شاید یہ سمبھو بھی نہیں تھا راش نرمان کے اس سمویدن شیل کچھن میں جب ویبھاجن سر پہ کھڑا تھا اور لگتا تھا کہ دھرم کے نام پر جو ویبھاجن ہو رہا ہے بھاشا بھی اس کا مادھیام بنے گی اور پاکستان میں بنی ہی آخرکار آج بھی پاکستان میں ہندی کی انیک بولیاں بھاشا بننے کا ویسا ہی سنگرش کر رہی ہیں جیسا بھارت میں میتھلی پوچپوری اتیادی بھاشائیں کرتی رہی ہیں اور جس بھاشا کو پاکستان اپنی راج بھاشا ہماری طرز پر راش بھاشا بناتا ہے اس کو وہاں کی جنگڑنا میں اپنی بھاشا کہنے والے درس پرتشت سے بھی کم ہے تو یہ سمسیاں ان کی بھی ہے ہماری بھی ہے ہم دونوں کے بیٹ جو ایک پرانا رشتہ ہے وہ سمسیاں سے بھی ویکت ہوتا ہے اور اس ارتھ میں دیکھیں تو یہ پورے دکشن ایشیا کی سمسیا ہے کہ ہمارے سامنے جو یوروپی دیشوں کے راشت راجیوں کے نمونے تھے ان میں ہم اپنی ولک شانتہ کو اپنے انوکھے پن کو پہچاننے میں اسمرت تھے تو اس لئے یہ کسی کے اوپر دوش دینا ویرت ہے کہ اس طرح سے کیوں ہندی کا اندرمان شروع ہوا کہ اس میں سرکار گھس گئی اور سرکار کے گھسنے سے ہی انیک وکرتیاں پیدا ہوئیں یہ پورا سلسلہ آج سمجھ کے لیے ہی ہمارے لیے اپیوگی ہے دوشہ روپن کے لیے اپیوگی نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اس طرح سے اتحاس کو دیکھتے رہیں گے تو وگٹن کا سلسلہ جاری رہے گا اور وگٹن کو دور کرنے کے لیے جس طرح کی رچنا شیلتہ کی آوشرتہ ہے اس رچنا شیلتہ کا سلسلہ شروع نہیں ہو پائے گا اگر سمجھ کا مادھیم آج ہمارے سکولوں کو چاہیے تو وہ سمجھ کا مادھیم انت میں لوٹ کے گھوم پھر کے ماتری بھاشا ہی ہوگی پر ماتری بھاشا کیا ہے یہ پرشن آج بھارت جیسے بہو بھاشک دیش کے لیے اتنا ہی پراسنگک ہے جتنا کی آزادی کے پہلے تھا نئی نیتیاں جن میں کچھ یوگدان راشتری پریشت کر رہا ہے کہتی ہیں کہ بھارت کو ایک بہو بھاشک دیش کے روپ میں ہی دیکھا جائے اور بہو بھاشکتہ کی نیتی ہم کو شکشہ میں جس طرح کی آج ایک عورد دستھیتی دکھائی دیتی ہے شاید اس سے آگے لے جائے گی ایسا سنکیت راشتری پاچچریا کی روپ ریکھا میں ملتا ہے پر اس بہو بھاشکتہ کے کیا مائنے ہیں جاتے جاتے اس پر بھی مجھے آپ سے دو شبد کہنا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بھارت ایک بہو بھاشی دیش ہے یا بہو بھاشکتہ ہی اس کی وششتہ ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے وہ محاورہ بھی کہیں نہ کہیں گونج رہا ہے کہ بھارت کی ایکتہ انیکتہ میں ہے جبکہ انگریزی سے انودیت ہوتے ہوتے وہ محاورہ بھی اپنا ارث کھو بیٹھا ہے اس کا ارث یہی ہے کہ جب تک بھارت انیک ہے اور انیکتہ کو سوکار کرتا ہے تب ہی تک ایک ہے یعنی کہ اس کی ایکتہ کسی یوروپی دیش کی ایکتہ جیسی نہیں ہو سکتی چین جاپان سے اس کی تلنا نہیں کی جا سکتی یہ ایک الگ طرح کی ایکتہ ہے اس ایکتہ کے چلتے بھاشائی ویبیدتہ کو سویکارنا ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے اس اکہرے پن سے مکت ہونا جس اکہرے پن کا شکار ہم نے اپنی بھاشا کو بنا دیا ہے ایک بہت بڑا کام بنتا ہے انپم جی نے تالابوں پر راجستان میں پانی کے رکھ رکھاؤ پر دو بڑی کتابیں لکھی ہیں جن دونوں کتابوں کو دیکھیں تو دراصل یہ بھاشا کے بارے میں ہیں جہاں انہوں نے بتایا ہے کہ راجستان میں دو درجان ترہے کے بادل الگ الگ ناموں سے جانے جا سکتے ہیں ترہ ترہے کی بارشیں ہوتی ہیں ان کو پہچانا جاتا ہے الگ الگ ناموں سے اشوک جی نے لکھا ہے کہ ہندی میں آپ اگر مانک ہندی میں بولیں گے تو بس چار پانچ ترہے کی بدبو آتی ہے اگر بولیوں کو موقع دیں گے تو آپ چوبیس ترہے کی بدبویں اور خوشبویں سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے نام دے سکتے ہیں آخر بھاشا کیا ہے بھاشا سنسار کو ایک جگت بناتی ہے سنسار تو نرجیو ہوتا ہے اس کو جب ہم کچھ نام دیتے ہیں اس کی چیزوں کو ایسے نام دیتے ہیں جو مجھے اور آپ کو دونوں کو آتے ہیں تو وہ ایک پریچت جگت بنتا ہے اور اس میں رہنا سنبھا ہوتا ہے اس ارث میں جب ہم اپنے دیش کے بارے میں اس کی بہو بھاشکتہ پر بچار کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ اس کو سمجھیں کہ یہ بہو بھاشکتہ ان پرانتی سیماوں سے نہیں بنتی ہے جو ہمیں بھارت کے مانچتر میں نظر آتی ہیں یہ جو بہو بھاشکتہ ہے یہ تو ایک طرح کا پرشاسنک یا راجنیتک پربندھن ہے کہ اپنی اپنی بھاشا کو بولنے مالا اپنی اپنے اپنے پردیش میں ہی خوش رہے سمرد رہے اپنی بھاشا کا سمردھن کرے کچھ اس طرح کا یہ پرشاسنک پربندھن ہے یہ بھارت کی بہو بھاشکتہ کا کیندریے لکشن نہیں ہے ایک دوسرا ارث جس ارث میں کئی بار لوگ بہو بھاشکتہ کو لیتے ہیں وہ بہو بھاشک شمتاؤں سے ہوتا ہے اور اس کے الگ الگ سنکٹوں کو اکھٹا رکھ لیا جائے کیونکہ یہ جو الگ الگ پانی کی بات تھی یہ بھی آج بسلیری نے ٹھیک کر دی ہر جگہ پانی ایک جیسا بوتل میں ملتا ہے تو کوئی آشر نہیں کہ ہر جگہ جو مانک بھاشا بن رہی وہ بھی ایک جیسی ہے اور ہر آدمی اپنا اچارن ٹھیک کر کے ان شبدوں کو ہٹا کے کسی بھی طرح کے کریا پدوں سے اپنی بھاشا کو مکت کر کے محسوس کرتا ہے کہ ہاں اب میں نے راج بھاشا بولی اور راج بھاشا سرکاری ویبھاگوں میں تو ہر چھے مہینے میں جانچی بھی جاتی ہے کہ کس طرح کی بھاشا میں یہاں کی چٹھیاں جا رہی ہیں کس طرح کی بھاشا میں یہاں کا یہاں بیبھار چل رہا ہے تو ان درشکوں سے اگر دیکھیں گے تو بہو بھاشکتہ کہ اس طرح کے پیمانے راستے میں کوئی بہت زیادہ روشنی نہیں پڑے گی اور جس طرح کے بھگٹن کی بات ہم کر رہے ہیں آج اس کے پرتچنتت ہو رہے ہیں اس کا سلسلہ بھی نہیں رکے گا اگر بھو بھاشکتہ کا راجنیتک یا پرشاسنک ارث سے الگ کوئی وشد ساماجک ارث ہے یا سانسکرتک ارث ہے تو وہ ارث یہی ہو سکتا ہے کہ یہاں انیک بھاشایں سہ اسٹیتوں میں جیتی ہیں اور ایک دوسرے کو سمردھ کرتی ہیں اور جب آپ ہندی کے اتحاس کو ادھر کے ساٹھ ستر سالوں کے اتحاس میں گھٹی ہوئی کچھ گھٹناوں سے مکت کر کے دیکھیں اور سمجھیں کہ کس طرح کے سنگھرش اس کے ساہیت کے بھیتر چلے ہیں جن کے جریے ایک بچن ایک رینو ہمارے بیچ کچھ نئی چھٹائیں لے کے آ سکے انیک مادھیموں میں وہ بھاشا جیویت رہی ہے جس میں انیک بولیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ بولیاں سر رومانٹک نہیں ہیں کساون کا مہینہ پون کرے سور اور ایک لڑکی بتاتی ہے نہیں شور ایک رومانس سمنھ میں جاتا ہے جب ہم اپنی بولی میں بھوچپوری میں یا مگہی میں کوئی بات سنتے ہیں نہیں یہ بھاشائیں رومانس کے لیے نہیں ہیں یہ بھاشائیں بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی نہیں ہیں یہ بھاشائیں تو ہماری اتنی ہی بھاشائیں ہیں جتنی کی اپنی شبد سمپدہ کو سونپنے کے لیے ادیت ہوں گی ستنتر ہوں گی ان کا سواگت ہوگا اپنی اپنے محاوروں کو اپنی پہیلیوں کو ترہ ترہ کی لوچ کی اپنی پرمپراؤں کو جب یہ ہندی کو دینے کے لیے سویکاری جائیں گی تب ہمارے کشتر کی بہو بھاشکتہ اس بہو بھاشی دیش کا ایک ایسا انگ بن سکے گی جس پر ہم سب اتمنان سے کوئی چھاتی ٹھوک کر نہیں اہنکاری ارث میں نہیں بلکہ چین سے گرب کر سکے یہ راستہ ککشا کی جریئے کھلے گا یا سنسط سے کہنا بڑا مشکل ہے دونوں ہی آج کچھ بند سے ہیں میرا واسطہ تو ککشا سے پڑھتا ہے ککشا نشت روپ سے بند ہے اس کے بھیتر نہ تو شکشک آنے دیتا ہے بچے آتے ہیں ان بولیوں کو لے کر بولنا چاہتے ہیں پر شکشک تو پانچ سال کی عمر سے ہی چنتت ہو جاتا ہے کہ کب اس کا تبادلہ ہو مانک بھاشا میں کب اس کے موں سے اس کے گھر کی بھاشا اس کی ماتری بھاشا کب بولنا رکے پانچ سال کے اندر بچے اتر دینا پوچھنا بہت کم کر دیتے ہیں ایک اور راستہ ہے ککشا میں جس کے جریے آ سکتی تھی یہ دھنیا اندر یہ بولیاں بہکا سکتی تھی ہندی کو وہ راستہ ہے بال ساہیتی کا کیونکہ بال ساہیتی کے کبھی کو لے خک کو بھاشا سے کھیلنے کا سکھ لینے کی چھوٹ ساہیتی کاروں نے یا کی ساہیتی کے دارشن کو نے دے رکھی ہے ہندی میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے بال کبھی ہوئے ہیں جنہوں نے ہندی کے ساتھ کھیل کر دکھایا ہے اور یہ کھیل جب ککشا کی بھیتر آ پاتا ہے کسی طرح سے بال ساہیتی کے جریے تو بچے کو ایک سکون دے سکتا ہے پر اس کا راستہ بھی ککشا ایک سے ہی بڑی مشکل سے تھوڑا سا کھلتا ہے کہ بال ساہیتی بھی تھوڑا بہت کبھی پڑھنا چاہیے پانچ پستک کے جریے وہ راستہ بہت کم بھاشاؤں کے بیچ ورگوں کے بیچ سماج کے بیچ ایک لچیلے سممندھوں کا راستہ پرشست ہوگا اس کلتنا کے لیے یہ کشن بہت اپیوکت ہے کیونکہ کوئی سو سال کے لمبے او رو دن کے بات سنصد نے ایک قانون پاس کیا جس کا نام ہے شکشہ کا ادھکار کانون جس کے جریے نہ کیول ہر شالہ کے لیے یہ ضروری ہوا کہ وہ کسی بچے کو واپس نہ بھیجے پرویش دے بلکہ ہمارے انگریزی مادھیم سکولوں کے لیے بھی یہ ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے سکول میں کم سے کم ایک چوتھائی جگہیں ان بچوں کو دیں جو فیس نہیں دے سکتے اور اس جریے سے بہت سے بچے جو سماج کی اپی شاکرت نردھن ورک سے سممند رکھتے ہیں آج انگریزی مادھیم سکولوں میں پرویش پا رہے ہیں ان کا پرویش ایک اوسر ہے لیکن دنیا دیکھتی ہے سوچتی ہے کہ شاید یہ اوسر ان کے لیے ہے کہ اس سترکشن ہے یہ اوسر درسل انگریزی مادھیم سکولوں کے لیے ہے کہ وہ کچھ سدھر جائیں گے ان بچوں کے آنے سے بھارت کے سماج کی کئی رچناشیل پرمپرائین ان پریتاتما سے گرست سکولوں میں بھی جھنکرت ہوں گی یہ اوسر ان پرچاریوں کے لیے جو ان سکولوں کو جو ان سکولوں میں بچوں کو صرف انگریزی بولنے کے لیے بیوش کرتے ایک بہت بڑا اوسر ہے ان کے سب سے سمویدن شیل آرم بھک چار ورشوں میں جیتے ہیں اور جس کے جریعے یہ سمسار ہمارے لیے ان آرم بھک ورشوں میں ایک جگت بنتا ہے اس بھاشا کو ہم سکول میں لا سکیں تبھی نہ شکشا کے جریعے ہم خود کچھ چین محسوس کر سکیں کچھ ایسا سمویدن ہمیں آج دیش کے بچے سنا رہے ہیں یہ سموید کس حد تک ہماری ویوستہ سن پائے گی کس حد تک سموید کو سن کر اپنے میں سدھار لا سکے گی اور خاص کر ہندی کا جو ہی بہت وشال انچل ہے دو دیشوں میں پھیلا ہوا اس انچل میں کس حد تک آج اتحاس سے اُبر کے اور دوشار روپن کی پرمپراؤں سے نکل کر نئے سرے سمجھ کے مادھن کے روپ میں یا شکشہ کو سمجھ کے اوزار کے روپ میں وکس کرنے کا سنکل آگے بڑھے گا بھوش اس پر نرم ہوگا بھوش آج ادنے کس مار جی کے سارگر بک ادو دن کے لئے ہم ان کے پتی آب کرتے ہیں اب میں انپم میسجی سے آگ رہ کرتا ہوں کہ اپنی باتوں کو لکھ ہے آپ سب کو نمسکار جب کچھ ہفتے پہلے ہم لوگ کرشن کمار بھائی کو اس آنگن میں انہیں منترد کرنے کے لئے گئے تو انہیں دو شبد بہت اچھے کہے تھے کہ وہ کیوں نہیں آنا چاہتے ایک شبد تھا وِل آب انہوں نے کہا کہ میں بھاشا کا بلاپ نہیں کرنا چاہتا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ سننے والے کون ہوں گے بھرت ملاپ مجھے پسند نہیں ہے جو لوگ روز یہ باتیں سنتے ہیں ان سے کرنے کے بدلے کوئی دوسرے لوگوں سے سمباد ہونا چاہیے میں ان کو بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو بلانے کی ہم نے کوشش کی لیکن ہم اتی سفر نہیں ہوئے پھر بھی میں کہوں گا کہ یہ بھرت ملاپ میں بھی ہم لوگوں کو ویلاپ کی علاوہ کچھ اور سننے پہلی بار ملا تو آپ کو بہت بہت دھنیوار کہ آپ نے ملاپ کا ایک اوسط ویلاپ میں نہیں مللہ اور اس کو ایک جو آپ نے شبد کا استعمال کیا کہ ستح پر دیکھیں بڑی ایک سندر اکمہ دی کیچر اس کو متنے کا تو بہت اچھا ورنن کیا ہے مجھے اس سمیں لگ رہا تھا کہ شاید وہ کہیں گے کیونکہ ان کے ایک کام سے نکلی ایک کتاب کے یہاں کچھ قوٹیشن لگی ہیں آپ لوگ دیکھتے ہوئے جائیں کہ آج سے 300-400 سال پہلے انگریز جی کی بھی لگ بگ یہ گتی تھی وہ سمرانت لوگ نہیں بولتے تھے اس کے اپنے دیش میں جس کو آج ہم اس کا دیش مانتے ہیں لیٹن وگروں کی بات ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی چڑھ میں سے انگریزی نکلی پنکج کی طرح کیا پتہ ہندی بھی پنکج بن کے اس میں سے نکلے میں آپ کا تدسام تدباؤ کہنا ہو تو وہ بھی کہ دیں لیکن دونوں کا ارث ہے کہ کسی ایک سمدائی کے من کی